بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونی والی ہے اگر آپ لوگ انہیں بغاتل ہے گئے ہوں ہیں سپیشلی سیٹریس کے تو سیٹریس کے فرٹریلائزر پلان کے بارے میں میری یہ ویڈیو ہے ہمیں سیٹریس کے پودے کو پر کس جگہ پر ہم نے فرٹریلائزر کا استعمال کرنا ہے بعض ٹائم ہمارے پاس ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ جہاں پر سیٹریس کو ضرورت نہیں ہوتی جس جگہ پر ہم وہ لوگ وہاں پر فرٹریلائزر دے دیتے ہیں جس سے نہ پودے کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے آج آپ کو بیسک چیزیں بتاؤں گا کہ ہم لوگ پودے کے کس سائٹ پر کس جگہ پر ہم لوگ اگر فرٹریلائزر کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمارے پودے کو بیسے فائدہ ہوگا جی دوستو یہ ہمارے پاس فروٹر کا پودہ ہے سیٹریس کا پودہ ہے تو اس کے پر فل ختم ہو چکا ہے تو اس ٹائم میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ انہیں دسمبر میں کھالیں دے دی ہیں تو دی بیسٹ ہے اگر آپ لوگ انہیں نہیں دی تو یہ جو طریقہ کر میں آپ لوگ کو بتانے لگا ہوں جنرلی کمانڈ چال رہا ہے کوشش کریں پہلے دو سے تین ہفتوں میں اس کے جو فرٹریلائزر ہے جو پودے کی بنیادی ضروریات ہیں کیونکہ اس کے بعد اس نے پھول لینے ہیں اور اس کے بعد پھل بنے گا تو آپ لوگ اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے ہیں آپ یہ پودہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا پودہ ہے پانچ سے چھ سالہ یہ پودہ ہے تو اس کے لیے جو بہترین جگہ ہوتی ہے کھا دینے کی سب سے پہلے آپ کے نیچے سے اس کی جو مین تن ہے وہ دکھاتا ہوں مین تنے سے آپ نے کم از کم ایک سے ڈیٹھ فوٹ دور آپ نے اس کے اوپر کھا دپلائی کرنی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو پھل والی جو خوراک لینے والی جو اس کی جڑے ہوتی ہیں وہ جہاں تک آپ کا پودہ ہے میں آپ کے پودہ دکھاتا ہوں اس کی جو کنوپی ہے کنوپی کے نیچے تک اس کی جو ہوتی ہیں سیکنڈری روٹس پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ہی سیکنڈری روٹس ہوتی ہیں جس انہوں نے خوراک حاصل کرنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو پودے کی کنوپی بنی ہوئی ہے کنوپی کے نیچے تک آپ لوگوں نے خوراک دینی ہے اور خوراک جو آپ لوگ نے دینی ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین انچ زیادہ آپ دو سے تین انچ تک آپ لوگ نے دینی ہے اس سے زیادہ آپ لوگ انہوں گہرہ گڑھا نہیں کھودنا اس میں حل نہیں چلانے روٹا ویٹر نہیں چلانا روٹا ویٹر اگر آپ چلائیں تو اس کو بلکل اوپر رکھ کر چلائیں اگر آپ لوگ یہاں پر کھا دیں گے یا لوگ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیں گے تو کوشش دکھو رہا ہے یہاں پر آپ لوگ ایک رنگ بنا دیں اگر رنگ بنا ہوا ہوگا تو یہاں پر آپ لوگ اگر کوئی کیمیکل دیں گے جو کہ فنگس سے بچانے والا ہوگا تو دی بیسٹ ہو جائے گا یہ جو جڑے ہوتی ہیں نیچے والی اس کے ساتھ ساتھ جو جڑے ہوں گی ان کو ہم پریمی روٹس کہتے ہیں اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ تنے کو پودے کو انہوں نے سیدھا کھڑا رکھنا ہوتا ہے ان کو بلکل نیچے جاتی ہیں اور یہاں سے آگے جو دور سے ہوں گی وہ جو روٹس ہوں گی جڑے ہوں گی ان کا کام ہوتا ہے پودے کو خوراک دینا پودے کے لئے خوراک کٹھی کر کر لانا تو اگر ہم لوگ یہاں پر خوراک دیں گے یہاں جو تنے کے بلکل ساتھ ہے تو اس سے ہمیں نقصان ہی ہوگا ہمارے پودے کو یہ نقصان ہوگا جڑے کیونکہ ہمارے ادھر پھیلی ہوئی ہیں خوراک ہم لوگ بلکل تنے کے ساتھ دے رہے ہیں تو بلکل پودے سکڑ جائے گا جڑے یہاں آ جائیں گی پودے بلکل سکڑ جائے گا پودے کو صحیح خوراک نہیں ملے گی تو ہمیں چاہیے یہ کہ جہاں پر پودے کی جڑے ہیں یہاں پیچھے پودے کنوپی کی جہاں تک پودے کنوپی ہے وہاں تک اس کی سیکنڈری روٹس پھیلے ہی ہوتی ہیں جو خوراک حاصل کرتی ہیں تو آپ نے وہاں تک اس کو خوراک پہنچانی ہے ان کے بلکل کنوپی کے نیچے آپ لوگ اس کو خوراک پہنچا سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک اور احتیاط جو بہت ہی ضروری ہے اکثر کسان دوست یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں کسی بھی آلے کی مدد سے یہاں پر بہت ہی نیچے تک گڑے کھو دیتے ہیں کہ ہم لوگ گوڑی ویرا کر رہے ہیں تو یہ بلکل غلط طریق ہے پودے کی جہاں تک کنوپی ہوگی وہاں تک آپ لوگ حل بھی نہیں چلا سکتے کسی بھی قسم کی آلے کی مدد سے گہرہ حل یا پھر گوڑی نہیں کر سکتے کوشش کریں کسی آلے کی مدد سے زیادہ سیادہ دو سے تین اس کو پہلے صفائی کر لیں کسی چیز کے ساتھ اس کے بعد جو پودے کو ہے خوراک دے دیں خوراک کی ویڈیو میں نے پہلے بنا رکھیے کہ کون کون سی فریٹلائزر ہم نے دینی ہے تو خوراک دیں یہاں پر اور اس کے اوپر آپ ایک دو سے تین نہیں تک آپ لوگ اس کو گوڑی کر سکتے اگر اس سے زیادہ جائیں گی تو پودے کے جو سکنڈی روٹس ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی ڈیمیج ہو جائیں گی تو پودہ وہاں سے بیمار ہونا شروع ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں انشاءاللہ ایسی اور بھی انفرمیٹر ویڈیو آپ کو میرے چینل سے مل دے رہے گی